بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ نئی بات لائیں ہمیشہ نئی بات اچھی نہیں ہوتی اللہ سبحانہ و تعالی بہدہ لا شریع کے نئی بات کیا لائیں گے اب جو نئی بات آئے گی وہ کحر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء بھیجو اور اشرف الانبیاء سب سے افضل ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اب کیا نئی بات جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد جو نئی بات ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کوئی نیا نبی تو اصل حدف یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض تحقیقی باتیں کرنی جائیں گے لیکن ہمیشہ نئی بات کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے ایک موضوع اس وقت جو چلا حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ کے خلاف تو توجہ دلائیں کہ حضرت مختار کے بارے میں جو اتنا زیادہ پروپوگنڈا ہوا نگیٹیو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیق وقت دو پاورس کے خلاف تھے کس کے خلاف تھے پوری بنو امیہ کے خلاف تھے خصوصاً آل مروان کے اور خود یزید کے یہ اب الفاظ دکر پوری بنو امیہ کے خلاف تھے اور دوسری جانب سے اہل سنت کی جو خلافت کا سلسلہ ہے کہ جو بعض اہل سنت کے حساب سے وہ ساتمہ خلیفہ تھا وہ کون تھا عبداللہ ابن زبیر کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تھا تو حضرت مختار کے خلاف دو پاورس چل رہی تھیں ایک بنو امیہ کی پاور چل رہی تھی یہ بھی دشمن تھے اور ایک چل رہا تھا سلسلہ کس کا زبیریوں کا چل رہا تھا اور جو حامی تھے وہ انتہائی قلیل تھے لہذا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جب بھی قیام کیا تو عموماً امام کی جان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے منصوب نہیں کیا تو جناب مختار کے بارے میں جو پروپگنڈا عموماً بنو امیہ کا ہے اور زبیریوں کا ہے تو پہلے کے ذہن میں رہے کہ خطرناک زمانے میں تھے اور یہ پروپگنڈا بنو امیہ کا اور زبیریوں کا تھا اور پھر اس کے بعد پوری دنیا اہل سنت اس زمانے کے بعد سے لے کے آج تک خلاف رہی کس کے؟ حضرت مختار کی وجہ کیا تھی کہ جتنے وہ شدید تھے اہل بیت کے دفاع میں اور جتنے وہ سخت تھے دشمنان اہل بیت کو کچلنے میں اتنا ہی ان سے زیادہ بخص کا اظہار کیا گیا اب یہ کہا جانا کہ امام الزام العبدین علیہ السلام کو وہ امام نہیں مانتے تھے تو یہ ساری تحمتیں خصوصاً یہ کہ وہ ماذا اللہ اپنے آپ کو نبی مانتے تھے یہ سب بنو امیہ کا پرپاگنڈا تھا خصوصاً یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی جانب سے کہلواتے تھے کہ میں نبی ہوں اور وہ دین سے نکل گئے تھے سب یہ زبیریوں کا اور بنو امیہ کا پرپاگنڈا تھا ہمارے افراد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کی کتابوں کے نظریات کو ممبر سے بیان کرنے کے بجائے پہلے مرحلے میں دیکھیں کہ احادیث اور روایات اور تاریخ قس قسم کی جا رہی ہیں کیونکہ اگر ہم باقی مسلمانوں کی کتابوں سے بھی ہر چیز کو صحیح سمجھنے لگیں تو معاملہ حضرت مختار کی شخصیت کی خرابی تک نہیں پہنچے گا بلکہ اشرف الانبیاء کی شخصیت سب سے زیادہ خراب ہے خطب اہل سننا جو میں خوش ہے کیسے؟ اب اگر ہر ان کے موررخی کتاب کو ہم پڑھ کر صحیح ستہ کے معلفین کو پڑھ کر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیں تو باہلہ علیہ السلام والسلام اسلام گیا تو یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ تاریخ میں علماء تشیعیوں نے کیا فرمایا اور خصوصاً آئمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا اور اگر آئمہ علیہ السلام نے مختصر فرمایا تو اس وقت حالات اور واقعات کیا تھے؟ اصل موضوع یہ ہے کہ خود روایات میں موجود ہے کہ جناب محمد حنفیہ کے پاس جناب مختار آئے انہیں اپنا نمائندہ بھیجا اور امام زین العبدین علیہ السلام کی جب نے تین پولیسیز آپ کے سامنے بیان کی ہیں کنیز غلام خریدتے تھے اور آزاد کرواتے تھے تربیت کر کے تو آپ سمجھے لیں اس وقت حالات کیسے تھے؟ امام کے لئے پوسیبل نہیں تھا کہ اس طرح سے وہ اٹھیں اور اس کے بعد ایک اور کوئی بڑا نقصان ہو لہٰذا جب محمد حنفیہ نے امام سے اس چیز کا ذکر کیا تو امام نے قانون کی جانب توجہ دلائی اور وہ توجہ کیا دلائی؟ وہ ہم بعد میں بیان کریں گے لیکن جو سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ امام نے جناب مختار کو سپورٹ کرنے کے لئے جناب محمد حنفیہ کو ایک اتھارٹی دی تھی اپنی جانب سے لہذا امام نے فرمایا لَوْ أَنَّا أَبْدًا زَنْجِيًّا تَعَصَّبَ لَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ فَأَلَ النَّاسِ مَوَادِرَتُهُمْ لَوَجَبَ أَلَ النَّاسِ مَوَادِرَتُهُمْ اگر ایک زنجبار کا سیا غلام ہم اہلِ بیت کی طرفداری میں اٹھے لَوْ أَنَّا أَبْدًا زَنْجِيًّا تَعَصَّبَ لَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ ہم اہلِ بیت کے لئے ایک شدت رکھتا ہو یہاں پہ تعصب والی چیز ہے تعصب کونسا وہ نہیں جیسے مردو میں کہتے ہیں یعنی امام کے لئے بڑا شدید ہے تو آپ فرماتے ہیں لَوْ أَنَّا أَبْدًا زَنْجِيًّا تَعَصَّبَ لَنَا أَهْلِ الْبَيْتِ لَوَجَبَ أَلَ النَّاسِ مَوَادِرَتُهُ یا آپ نے قانون بیان کیا کہ اگر ہم اہلِ بیت کے لئے ایک زنجبار کا سیا غلام بھی جو اس زمانے میں انتہائی مظلوم اور انکلچر قوم کہلاتی تھی زنجبار کے غلاموں کی کیونکہ روم کے بھی غلام ہوتے تھے روم سے مراد یہی بیزنٹائن ایمپائر کے ترکی بغیرہ کے اس زمانے میں یورپ کے غلام بھی ہوتے تھے لیکن جو سب سے زیادہ کم علم اور صرف سخت کام کرنے والے کہلاتے تھے اور انکلچر کہلاتے تھے اس زمانے میں افریقہ کے جنگلوں سے آتے تھے ان کی قدر قیمت کم ہوتی تھی انہ میں ہنر کم ہوتے تھے وہ کوئی بڑے اچھے آرٹس یا اچھے بڑے کام کرنے والے نہیں ہوتے تھے لکھائی بڑھائی کے تو امام نے فرمایا لَوْ أَنَّا أَبْدًا زَنْجِيًّا تَعَصَّبَ لَنَا أَحْلِ الْبَيْتِ لَوَجَبَ أَلَنَّا سِ مَوَاضِرَتُو اگر زنجبار کا ایک غلام بھی ہم اہلِ بیت کے دفاع میں اٹھے ہم اہلِ بیت کے لیے ایک تعصب رکھتا ہو ہم اہلِ بیت کے لیے ایک محبت رکھتا ہو تو کیا کریں لوگوں پر واجب ہے کہ اس کا ساتھ دیں یہاں سے کیا کنایا نکلا کہ اگر مختار کھڑے ہو رہے ہیں ہم اہلِ بیت کے دفاع کے لیے تو لوگوں پر واجب ہے کہ ساتھ دیں اب اس کے بعد جنابِ محمدِ حنفیہ سے آپ نے فرمایا یَا أَمْ اِنِّي وَلَّيْتُكَ أَلَحَا وَلْأَمْرَ اے میرے چچا میں نے آپ کو سرپرست قرار دیا ولی قرار دیا اپنی جانب سے اس کام کے لیے بس یہ جو کہا جاتا ہے وہ امامِ زین العبدین علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے یہ بالکل غلط ہے بلکہ کہا جائے گا کہ وہ امامِ زین العبدین علیہ السلام سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں تھے بلکہ جنابِ محمدِ حنفیہ کے ذریعے سے کانٹیکٹ میں تھے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد